جالون میں ان دنوں بالوں مافیا ایک بار پھر سے سکرے ہو گئے ہیں یہ لوگ گھاٹوں پر فائرنگ کر گرامیڑوں کو دھمکا کر کھلے آم کھنن کر رہے ہیں اور فائرنگ کی وجہ سے یہاں کے گرامیڑوں میں دہشت کا ماحول ہے معاملہ بدھولی گھاٹ کا ہے جہاں پر کھنن مافیا کی فائرنگ کرتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس میں بدمانش کھلے آم فائرنگ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بھی پرشاستان مغدر شک بنا بیٹھا ہے اب ایسے بھی سوال اٹھنا نازمی ہے کہ آخر کون ان کو یہ شہ دے رہا ہے کس کی شہ پر یہ کھلے آم فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے یہ پسٹل لائسنسی ہو یا رائفل لائسنسی ہو تو آخر کھلے آم فائرنگ کرنے کا لائسنس ان کو کس نے دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ گرامیڑ کو دھمکانے کی درانے کی کوشش کی جا رہی ہے انوچ کوشک ہمارے ساتھ ہمارے سممادتہ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں انوچ آپ سے جاننا چاہیں گے جو دو شخص ہم دیکھ پا رہے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں جس طرح سے یہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں اس سے ظاہر طور پر کہیں نہ کہیں ان کو کسی کی شہ ملی ہوئی ہے دیکھیں بلکل بتا دوں یہ کہ جالون کا بندولی گھاٹ ہے وہیں کے ویڈیو ہیں اور جو سفے سیٹ پہنے ہوئے ہیں وہیں پر گھاٹ سنچالک ہیں جن کا نام نبنیت رندھاوہ بتایا جا رہا ہے اور ان کا ایک ساتھی ہے جو کی رائیفل لی ہوئے انہی کا ساتھی ہے وہیں پر انہی کے ساتھ گھاٹ چلاتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ لگاتار گرامیڑوں دورہ لگاتار ثقائتیں مل رہی تھی کہ ان کے گاؤں میں فائرنگ گی جاتی ہے لگاتار دیسات کا ماحول بنایا جاتا ہے تو جب یہ بات گرامیڑوں نے کئی وار پرشاشنک ادھکاریوں کو بتائی لیکن پرشاشنک ادھکاری اس پر دھیان نہیں دے رہے تھے لیکن آج جب یہ سوشل میڈیا پر بیڈیو بائرل ہوئا ہے تو اس سے بلکل ایک حقیقت سامنے آگئی ہے کہ کہیں نہ کہیں بالو ماتیاں گرامیڑوں کو درہا کر تمکاتے رہتے ہیں اور ان سے کام بھی کڑاتے رہتے ہیں لیکن آج جب یہ بیڈیو بائرل ہوئا ہے تو پرشاشنک ادھکاری بھی اس معاملے میں ابھی بھی تک چپی سادے ہو گئے ہیں کوئی بھی پرشاشنک ادھکاری بولنے کو تیار نہیں ہے دیکھو اس بیجول میں بالکل اس پر شروف سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے پسٹل اور رائیفل سے فائرنگ کی جا رہی ہے اور یہ کھلے آم فائرنگ کی جا رہی ہے اگر پرشاشنک ادھکاری اس پر اگر دھیان دیں تو نشیت ہی ان لوگوں پر کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے لیکن انوجہ جو چپی سادے گئی ہے اس کے پیچھے تو تمام مقصد نکل کر سامنے آ جائیں گے پھر تو یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہفتہ پہنچتا ہوگا ایک کے ساتھ یہ کڑی جوڑی بھی ہوگی کوئی راجنہ تک سندکشن ملا ہوگا اسی لئے پولیس کرمی بھی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں بلکل اگر جس طریقے سے اگر دیکھی جائے پولیس کرشاتن کی طرف سے اور جلہ کرشاتن کی طرف سے چپی سادے گئی ہے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی سندکشن دیئے گئے ہے کوئی راجنہ تک ہستی بھی اس میں جڑی ہو سکتی ہے جس طریقے کی یہ کھلیاں فائرنگ کی جا رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو سہر دی گئی ہے اگر اس طریقے سے یہ گھٹائیں ہوتی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے پولیس کرشاتن اور جلہ کرشاتن پوری طریقے سے مستر کر رہتا ہے تو یہ گھٹنوں پر روگ لگ سکتی ہے لیکن اب جس طریقے سے یہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اس میں جو بھی دیکھائی دے رہے ہیں بلکل کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کہیں نہ کہیں کو شہر ضرور ملی ہوئی ہے ورن اپ تک سوال جو کاروائی کا ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے تمام جانکاری کے لیے آپ کا